یہ راجمہ لوگیا کی ریسپی ہے بنانا انتہائی آسان ہے بہت مزیقی بنتی ہے اسے پاکستان میں لوگیا کہتے ہیں اور انڈیا وغیرہ میں اسے راجمہ کہتے ہیں بہت مزیقی بنتا ہے بنانا بھی انتہائی آسان ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ میں اس کا ملک رہیت کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم ڈیفرنٹ قسم کی ریسپی بنا رہے ہیں اسے راجمہ بھی کہتے ہیں عام روٹین میں اسے لوگیا کہتے ہیں بہت ہی مزیقی بنتا ہے بہت ہی زبدس قسم کی ریسپی ہے آج ہم چٹپٹا سا راجمہ لوگیا بنائیں گے آہ تو اس کے لیے میں نے تقریباً ایک کپ لوگیا کا لیے آہ اسے بہترین آہ بوائل کیا ہوا لوگیا یہ تو یہ میں نے ایک کپ لی ہے اسے سمپل سا بنائیں گے طوے پر فرائی کرتے ہیں تو برانہ انتہائی آسان ہے یہ میں نے تقریباً دو چھوٹے آلو تھے وہ میں نے سلائس میں کاٹ لی ہیں اور یہ ایک عدد ٹیماتر ہے یہ میں نے سلائس میں کاٹ لی ہے چھوٹے سائز میں تو چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک توا لے لیے آپ کڑائی توا پتیلا کچھ بھی لے سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ایڈ کریں گے کوکنگ آئل آئل جو ہے وہ ہمارا گرم ہو جائے گا تو ایڈ کریں گے تکیباً ڈیڈ ازد ٹیماتر ہے یہ میں نے چھوٹے سائز میں کاٹ ہے یہ آئیڈ کریں گے اس میں آئل جو ہے وہ ہمارا بہتری سے گرم ہو گیا تھا اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تاکہ ٹیماتر جو ہے وہ بلکل ہمارا نرم ہو جائے تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹوماتر جو ہے وہ ہمارے بلکل میش ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ آلو ہے میں نے چھوٹے آلو لیے انہیں میں نے سلیس میں کاٹ لی ہے یہ اس میں ایڈ کریں گے اور انہیں اچھی طرح فرائی کریں گے تب جب تک یہ آلو جو ہے وہ ہمارا پک نہیں جاتا حضب زائقہ نمک ایڈ کریں گے نمک آپ نے میں نے کیونکہ لوگیا میں بھی نمک بوائل کرتے وقت ایڈ کیا تھا تو اس حساب سے میں نمک اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں اس میں ایڈ کریں گے تاکہ جو آلو جو ہے وہ ہمارے نیٹھی چھپکے نا پانچ سے چھ منٹ کے لیے ڈھام کر رکھیں گے پانچ سے چھ منٹ کے بعد سے کھولیں گے دیکھ سکتے ہیں آلو کو مارے بلکہ ریڈ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تقریباً تقریباً ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں چلی گرلک سوس ایڈ کر رہا ہوں چلی گرلک سوس ایڈ کرنے کے بعد تقریباً ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کریں گے گھرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کریں گے چلی فلیکس اور اب اس سٹیج پہ اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ لو بیا دیکھیں یہ لو بیا جو ہے وہ بلکل بہترین گلا ہوئے ہیں یہ اس کے اندر ایڈ کریں گے تباً لو بیا جو ہے وہ میں آم روٹین میں بناتے رہتا ہوں بہت مزے کا بنتا ہے تو لو بیا جو ہے وہ ہمارا فیر ہونا شروع ہو گیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں پانچ سے چھے مٹ کے لیے سے ڈھمپیں گے پانچ سے چھے مٹ کے بعد سے اوپن کریں گے بہت ہی بہترین قسم کی خوشبو آ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا ہمارا لوگیا بنے ہیں تو کیون دو ٹیبل سپون ہے ایملی کا رس یہ اس میں بڑی مزے کی ہلکی سی کھٹاس لائے گا زیادہ نہیں استعمال کرنا تھوڑا سا پانی جو ہے وہ اس کا آپ نے ڈرہ کر لیں لوگیا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم چلے کو کرتے ہیں بند ادرک کے سلائس ہے وہ میں نے کٹ لیا تھے یہ ایڈ کریں گے سبز دھنیاں اوٹی زبردست قسم کر دیں گے یہ ایڈ کریں اس پہ تو ابھی اسے نکالتے ہیں پلیٹ میں اور ٹیس کرتے ہیں تو لوگیا کو ٹیس کرتے ہیں بہت زبردست قسم کا بن ہے بلکل بیلنس مثالیں ہیں بہت زبردست قسم کا ٹیسٹ ہے امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ سے ضرور حاضر ہوں گے میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نیک ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ